گمل میڈیکل کالیج میں سجا ثقافتی میلا جہاں ایک چھت تلے ملک بھر کے خوبصورت رنگ ایک ساتھ نظر آئے اس خوبصورت تقریب میں سرائیکی اور پشتو سمیت مختلف زبانوں کے نامور شعرہ عدیب اور گلوکاروں نے شرکت کی محبت کا اظہار ظاہرے کہ ہم سب کو بہت پیارا ہے آج جس ایونٹ میں ہم سب اکٹے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور اسے ایک امن کا مصبت پیغام ساری دنیا کو جاتا ہے یہ کلچر دے ہماری کالیج ہر سال کراتا ہے اس میں پاکستان کی ہر ثقافت جو ہے وہ جاگر ہوتی ہے اور ہر جو لینگویج ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے ڈیر ایس محل خان کے لیے یہ ایک اچھی روایت ہے جس کا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح یہاں لوگ آئیں بیٹھیں کلچر زیادہ سے زیادہ یہاں فروغ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈیر ایس محل خان ایک محبت کی سرزمین ہے ایک امن کی سرزمین ہے اور ایک کلچر سے رچ سرزمین ہے اس دھرتی میں بسنے والی تقریباً تمام قومیتوں کے روایتی ملبوسات پہنے ان میڈیکل کے طلبہ اور طالبات نے رواج کلچر اور زبان سے محبت کا بھرپور اظہار کیا ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز اور خصوصاً اس قسم کی کلچرل ایکٹیوٹیز سے ان کی ذہنی نشونما اور ان کا دیان جو ہے وہ اور بھی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو جیسے کہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کلچرل ڈیکوں کا انعقاد ہمارے سٹوڈنٹس اور ہماری سوسائیٹی نے کیسے کیا کیسے ان ایونٹس کو کلر فل بنایا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو حالی میں آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں فورتی ایر اور فائنل ایر کے ایم یو میں انہوں نے ٹاپ کی ہے اپنے پروفیشنلز تو نہ صرف اپنے پروفیشنل سٹوڈیز میں وہ آگے ہیں بلکہ دیکھیں ایکسٹر کلکلل ایکٹیوٹیز میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک پلیزنٹ اینڈیوی ہے کہ ہم لوگ آخر کار اپنے کلچر کے ساتھ واپس ریکنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ اس کے ساتھ ایک مارڈل تاچھ ہاتی ہے جس سے ہم لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ اپنے کلچر میں رہنا ہی ایک بہت زیادہ جو ہے ایک بہت زیادہ ایمپورٹن بات ہے اور اس کے علاوہ یہ اس طرح کی اکیشن ہوتے جس میں ہم سب پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو we learn a lot of things and we teach people a lot of things and at the end of the day we leave the college with a very pleasant feeling in our heart کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے پشتون کلچر کو ریپیجنٹ کیا پنجابی سرائکی کلچر کو ریپیجنٹ کیا تو ہم نے ایک سگنفیکنٹ ہم لوگوں نے ایک چینج لائے ہیں سسائیٹی برگرام کیسا سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پشتو کلچرل ڈے ہے لیکن اس میں جتنے بھی یہاں پہ ثقافتیں موجود ہیں خاص طور پر سرائکی ثقافت کو مکمل طور پر جاگر کیا گیا ہے سرائکی کے شوراں کو بلائے گیا عدیبوں کو بلائے گیا پشتوں کے بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں اور یہ ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں زبانوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا جاتے ہیں یہ ان کے لئے پیغام ہے کہ ہم لوگ ان کے اس منصوبے کا حصہ نہیں بن سکتے ہم لوگ اپنی زبانوں سے چونکہ محبت کرتے ہیں تو ہماری زبانیں جو ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ تمام زبانوں سے محبت کریں تقریب کے آخر میں روایتی موسیقی سے حاضرین خوب محضوظ ہوئے کلچر ڈے کی عنوان سے ہونے والی اس تقریب میں پاکستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی ثقافت رواج شائری اور موسیقی کو جس خوبصورت انداز میں سجایا گیا اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کا نوجوان اپنے کلچر سے محبت اور ملی یکجہتی کا خواہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبرار احمد دامان ٹی وی نیرا اسماعیل خان